السلام علیکم ایم کلنیکل ڈائیٹیشن آئیشہ ناصر اور میرا مینجر فیزان گیا ہے چھٹیوں پر تو کل میں نے خود انسٹاگرام کھولا وہاں پہ ایک میسج آیا تھا کہ پلیز آئیس کریم ڈائیٹ کے اوپر بھی ویڈیو بنائیں تو میں نے سوچا کیوں نہیں آئیس کریم ڈائیٹ ویٹ لاؤس کے لیے بہت اچھی ہے اور میرے سے سے بندوں کو آئیس کریم کھانے کا شوق بھی بہت زیادہ ہے بہت اچھی لگتی ہے آئیس کریم گرمیوں کے اندر اور اگر وہ ویڈ لاؤس کرائے تو ظاہر ہے کون نہیں اس ڈائیٹ پہ جانا جائے گا ایک چیز میں آپ کو پھر سے بتا دوں آئیس کریم ڈائیٹ ہیلڈی آپشن نہیں ہے ہیلڈی آپشن کیوں نہیں ہے وہ بھی میں آپ کو بتا دیتی ہوں دیکھیں اتنا میٹھا آپ کھا رہے ہیں وہ کوئی ہیلڈی چیز تو نہیں ہے لیکن اس کا فائدہ ایک اور ہے کہ یہ کیلشیم کا بہت اچھا آپ کے لئے سورس ہو سکتی ہے اگر آپ اچھی ڈیری آئیس کریم لیتے ہیں ایک اچھی پرڈکٹ جو آپ کو یقین ہے کہ دودھ کی بنی ہوئی ہے جیسے ہمارے پاس فروزن یوگرٹ کے بہت سارے برینڈ جا گئے ہیں ہمارے پاس اصلی آئیس کریم کے بہت سارے برینڈ جا گئے ہیں اگر آپ اصلی آئیس کریم کا استعمال کرتے ہیں اور اچھی کالیٹی کے آئیس کریم کھاتے ہیں تو یہ کیلشیم کا بہت اچھا سورس ہے آپ کے موڈ کو بہت اچھا کرتی ہے ڈائیٹ پر جاتے ساتھ ہی ہمارا سب سے پہلے مسئلہ کیا آتا ہے کہ ہم بہت زیادہ کرنکی یعنی بہت زیادہ چڑھ چڑھ پن محسوس کرتے ہیں خواتین اپنے بچوں کو مارنے سے نہیں ہٹی لڑائیاں گھر میں شروع ہو جاتی ہیں کہ ہم ڈائیٹ کیوں پر ہیں ہمیں بہت زیادہ چڑھ چڑھ پن آ رہے ہیں ہم فلانک ریفٹ رائٹ کر رہے ہیں آئیسکریم رائٹ آن تاہدہ رہے ہیں آپ کا موڈ بہت زیادہ اچھا رکھتی ہے آپ پورا دن اچھا فیل کرتے ہیں انٹ کرنی کیسے وہ میں بتا دوں صبح اٹھتے ساتھ ہی آپ نے ایک انڈے کی سفیدی سکرامبل کر کے بوائل کر کے یا کم سے کم آئل میں نان سٹک پین میں فرائے کر کے اس کا اومنٹ بنا کر لے لینا ہے اس کے ساتھ آپ نے ایک گلاس دودھ کا استعمال کرنا ہے اس کے بعد اگر آپ کو بھوک لگتی ہے تو آپ نے ایک سکوپ آئسکریم کھانی ہے کوئی تقریباً گیارہ بجے کے قریب ناشتہ اگر آپ کا آٹھ بجے ہوئے تو تقریباً گیارہ بجے کے قریب آپ ایک سکوپ آئسکریم کھائیں گے دوپہر کے کھانے میں آپ نے لین پروٹین لینا ہے لین پروٹین سے مراد یہ ہے کہ تقریباً کوئی سو گرام چکن لے لیں اگر آپ مٹن یا بیف لینا چاہ رہے ہیں تو تقریباً وہ آپ لے سکتے ہیں 25 سے 30 گرام چربی ریموف کر کے 25 سے 30 گرام سے پیٹ نہیں بھرتا تو بہتر یہ ہے کہ آپ چکن کو پرفر کر لیں اس کے اندر اور اگر کیونکہ آپ جب ویڈیو ریکارڈ ہو رہی ہے تو گرمیوں کا موسم ہے میں نے یہ بھی دیکھا ہے کہ کبھی کبھی ویڈیو لگتے لگتے ہم لیٹ ہو جاتے ہیں وہ سردیوں میں جا کے لگتی ہے تو اگر سردیوں میں یہ ویڈیو لگے تو میں آپ کو بتا دوں آپ چکن کے جگہ 100 گرام فش کا بھی استعمال کر سکتے ہیں اس کے ساتھ آپ نے زیادہ سارا سلاد اور 3 سے 4 سکوپ آئس کریم کے لیے لینا ہے اس کے بعد شام کو 5 سے 6 بجے کے قریب آپ نے ایک کب گرین ٹی جس کے اندر آپ نے ایک انچ دار شینی ڈالی ہوگی وہ لینی ہے اور رات کا کھانا اس کے جگہ آپ نے صرف اور صرف آئس کریم کا استعمال کرنا ہے تقریباً 3 سے 4 سکوپ آئس کریم ہونی چاہیے اور اس کے علاوہ کچھ نہیں کھانا ہے یہ ڈائٹ اگر آپ 5 دن کرتے ہیں 5 دن اگر آپ اس ڈائٹ کو continue کرتے ہیں تو جو expected weight loss ہے وہ 3 to 5 pounds in 5 days ہے مطلب 5 دنوں میں 3 سے 5 pound جائے گا اگر ہم kg میں بات کریں تو یہ بنے گا 1 سے 2 kg جو کہ میرے خیال میں کم نہیں ہے آپ لوگ آئس کریم کھا کھا کے weight loss کر رہے ہیں اور کیا چاہیے ہاں اگر جیسے ہم لوگ کو نے discuss کیا کہ آئس کریم جو ہے وہ ہر جگہ available نہیں ہوتی مطلب اچھی آئس کریم کئی دفعہ یہ ہوتا ہے کہ انہوں نے خوشک دود ڈالا ہوتا ہے یا artificial milk کا استعمال کیا ہوتا ہے جیسے ہم whitener کہتے ہیں اس کا استعمال کیا ہوتا ہے تو اچھی quality کی اگر آئس کریم available نہیں ہے تو آپ آئس کریم کو replace کر سکتے ہیں دودھ کے ساتھ مطلب آپ ناشتہ جو ہے scrambled egg کا لے لیں اس کے بعد 11 بجے کے قریب تقریباً ایک چوتھائی کب دودھ کا پی لیں دوپہر کے کھانے میں جہاں میں نے آپ کو کہا کہ تین سے چار سکوپ اپنے آئس کریم کی لینے ہے وہاں پہ آپ ایک چھوٹی کٹوری دہی یا ایک گلاس دودھ کا استعمال کر سکتے ہیں اور اسی طرح رات کا کھانا نہیں کھانا ایک چھوٹی کٹوری یا اس کے ساتھ ایک گلاس دودھ کا استعمال کر لیں calcium deficiency بھی نہیں ہوگی mood بھی اچھا رہے گا diet کوئی بہت healthy نہیں ہے لیکن بہت بری بھی نہیں ہے آئس کریم میں میٹھا ہوتا ہے دودھ میں میٹھا بھی نہیں ہوتا تو اگر آپ اس کو دودھ سے repress کرتے ہیں یہ بہت healthy alternative بن جائے گا کون لوگ یہ diet نہیں کر سکتے جن کو پی سی اوز کا مسئلہ ہے اب پولیس سسٹک آوریز میں ہم جاتے ہیں دودھ دہی سختی سے منا ہو جاتا ہے ہرگز استعمال نہیں کرنا کوئی autoimmune disease ہے ہرگز یہ diet نہیں کرنی کوئی medical history ہو تو کوشش کیا کریں کہ consult کر لیا کریں میں سمجھتی ہوں کہ ہر کوئی afford نہیں کر سکتا consultation ہر کوئی consult نہیں کر سکتا تو میں نے موٹا موٹا بتا دیا کہ جن لوگوں کو پی سی اوز کا مسئلہ ہے یا autoimmune disease ہے وہ اس diet کو نہ کریں اور جن کو شوگر کا مسئلہ ہے وہ اس diet سے دور پھاگیں شکریہ بہت بہت